شیخ اگر کوئی زبان سے کر دے نیت تو کیا یہ روزہ صحیح ہے یا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر زبان سے نیت کر دے ہمارے بعض لوگ جو نیت کرنے کی تلقین کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ زبان سے نیت کرنے سے آدمی کو تھوڑا یقین ہو جاتا ہے اسلام کا پورا کا پورا دین ہے ہی یقین پر مبنی اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں ہمیں یقین دلانے کے لیے ہیں اگر آپ کو یقین دلانا ہوتا زبان سے کہہ کر تو ہمیں زبان سے علفاظ سکھا سکتے تھے لیکن آپ نے دل کے ارادے کے لیے نیت کی اور ہمیں بھی اسی نیت کا حکم دیا اسی نیت کی تعلیم دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایسی چینے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے صرف اپنے فلسفے ہیں اپنے دماغی اپنے خیالات ہیں کہ زبان سے کہنے سے آدمی کا اور ارادہ پختہ ہو جاتا ہے ہم کہتے پختہ ہوئے ہیں کے بجائے بلکھے ممکن زبان سے روٹین کے علفاظ کہہ رہا ہو اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں نا بات میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہے میں چار رکھتے ہیں اس پرگام کے پیشے دور کے فرد پڑھ رہا ہوں اب اسے پوچھے بھی کیا کرنے لگے کچھ پتہ نہیں کیا تم نے بولا ہے یعنی صرف ایک روٹین زبان پر روٹین کے علفاظ چلے ہوئے تو اس لیے دل کی نیت جو ہے اثر ہو ہے جب آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ہاں وقت واقعی یہ اس چیز کا واقعی اثر ہوتا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر چاہے یعنی کہ کوئی کہہ بھی اگر دور سے بولی الفاظ تو کیا فرق پڑتا ہے ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مخالفت کرتا ہے اور اگر اس چیز کو عبادت سمجھ کر رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں نیکی ہے یہ میں روزے کا حصہ ہے اور یہ اب یہ عبادت رہے اس طرح سے الفاظ کہنا عبادت ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ عبادت ہے جس کے بارے میں نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے یعنی ایسی چیزیں کرنے سے آدمی اللہ کو قربر حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ سے دور ہوتا ہے وہ جنتوں کو نہیں جاتا بلکہ اللہ کے عذاب کو اپنے اپنے پر یعنی مسلط کرتا ہے اسی ہم کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں سبی لوگ یہ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے ہم ان چیزوں کو نے دیکھے ہم یہ دیکھیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے